راجنیتی شاستر گائے کو زندہ رکھنے میں ہے گائے کا دودھ ہو گوبر ہو یا گو موتر گائے مرتے دم تک سماج کی بھلائی کا کام نشکام بھاوسے کرتی ہے شاید اسی لیے وید پرانوں میں گائے کو کام بھینو کہا گیا ہے گائے کا دودھ کئی طرح کے روگوں کو روکنے اور ان کے اپچار میں کام آتا ہے اور گائے ہی منوشے کے آس پاس موجود ایک ماتر ایسا پرانی ہے جس کا مل موتر بھی پوٹر اور اپیوگی مانا جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹس منرلز اور ویٹیمن ڈ ہوتا ہے جو روگ پرتیرودھک شمتہ اور مانسک وکاس میں سہایک ہوتا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یگے اور ہون کے دوران گائے کے دودھ کے گھی کی آہوتی اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ہوا میں اوکسیجن کا لیول بڑھتا ہے ویگیانک ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ گو موتر میں موجود تتووں کا سیون کینسر اور ٹی بی جیسی بیماریوں میں فائدے بند ہوتا ہے پیٹ سمبندی بیماریوں میں بھی آئیوروید گو موتر کے سیون کی سلحہ دیتا ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ امریکہ نے گو موتر اتپادوں سے جڑے چار پیٹنٹس لے لیے ہیں امریکہ ہر ورش بھارت سے گو موتر آیات کرتا ہے اور اس سے کینسر کی دوا بناتا ہے گائے کا گوبر بھی گو موتر کی طرح ہی مولیوان ہوتا ہے رسائنک خاد کے مقابلے گوبر سے بنی پراکرتک خاد کے استعمال سے کرشی یوگے بھومی کی نمی پچاس فیصدی تک بڑھ جاتی ہے جس سے فصل اچھی ہوتی ہے گائے کے گوبر سے بنی بائیو گیس امریکہ اور جرمنی جیسے دیشوں میں گاڑیوں کے اینھن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور مشہور کار نرماتا کمپنی تویٹا گائے کے گوبر سے ہائیڈروجن فیول بنانے کی تقنیق پر بھی اس وقت کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ گائے کو کامدھینوں کہا جاتا ہے وہ گائے جو لوگوں کی نظر میں بیکار ہو جاتی ہے تو وہ بیکار گائے جو ہے جب زمین پر جاتی ہے یہ ایلن سیوری کی ریسرچز ہیں ایک کلو گوبر جس زمین میں پڑ جاتا ہے اس زمین میں نو لیٹر پانی اپنے اندر ایبزورپ کرنے کی ایک شمتہ بن جاتی ہے اور جب آپ یہ امیجن کریے کہ وہاں پہ ایک گائے دس آٹھ دس کلو گوبر چھوڑ رہی ہے تو سو لیٹر پانی وہ سوائل کے اندر مویسٹر کی طرح سے ایبزورپ رہے گا اور اگر سال سال ایسا ہوگا تو ایریگیشن وارٹر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گیا وہ کا موتر بھی ہم نے کافی دس سرپی لیٹر بھی لگائے تو ابھی پانچ لیٹر پچاس کے سامنے آٹھ دس آزار بیننے گا تو ایک گائے آرام شاہب کو گوبر موتر دے سکتی گوبر اور موتر دے سکتی جو کہ لوگوں کے نظروں میں نکارہ جو کسی کام کی بھی نہیں وہ گائے اس کے لئے باقاعدہ کسی پلانٹ کی ضرورت ہے یہ دیش میں کسان ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہی گوبر سے گوبر کو ملا کر کے یہ بائیو ووٹر تیار کر سکتی اس کے لئے ایسا ج کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ کسی پلانٹ سے بائیو ووٹر لے آپ اپنا گوبر اور گوبر گائے کا لے سکتے ہیں اور اس میں آپ بیکٹیریا کلچر کر کے اور اپنی کھیتی کر سکتے ہیں فائدہ کتنا مل جائے گا کھیتی پر اثر کتنا پڑ جائے گا کھیتی میں پروڈکشن اچھی ہو رہی ہے ڈاؤن نہیں آ رہی ہے کوالیٹی کیمیکل سے جائز سی بات ہے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے ایک سو اسی میلین کیٹل ہیٹس ہیں انڈیا میں اور ان سے اگر ہم بائیو گیس کے روٹ کے تھوڑ جائیں تو اس میں کم سکم ایٹی فائی میلین سٹینڈر کیوبک میٹر پرڈے گیس نکلے گی اور اس سے زیادہ ہمیں لگلے گا گوبر گوبر سے کمپوسٹ اس کو بائیو کمپوسٹ بولتے ہیں بائیو مینیور بھی بولتے ہیں تو ایک تو ایک روٹہ کے بائیو مینیور ملی کھیتی کے لیے اور بڑی خوش آلی رہے گی یہ یوڈیا سے ٹین ٹائم بڑی اکھاد ہے اس کے جو اربا رکھ سکتی ہے مٹی کی وہ ہمیں سب قائم رہتی ہے بڑھتی ہے تو یہ خات کا کام آیا دوسرا گیس نکلی تو یہ گیس جو اب کو پتا رہا تھا کہ اگر گیس نکالا جائے تو یہ پورے بھارت برس کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں چاہے وہ ٹرک ہوں بسے جھوں اور وہ گاڑیاں ہوں وہ اس گیس پر چل سکتی ہے کینسر اور ایچیو اپیٹیٹ ایچ بی آرپی شد سر جیسے جیسے ہمارے 99% جلد ہے ہمارے پاس اگر کینسر کا پیشنٹ آپ نے دیکھا کہ ایک گائے کس طرح سے ساماجک اور آرثک نظریے سے بہت اپیوگی ہے یعنی گائے ماس کے مقابلے ماں کی بھومکہ میں زیادہ فٹ بیٹھتی ہے ویگیانک شودھوں میں یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ گائے کا ماس کھانا پریاورن کے لیے بھی نقصان دائیک ہے سنیت راشت کے پریاورن کارکرم نے گائے کے ماس یعنی بیف کو جلوائیو کے لیے نقصان دائیک گوشت بتایا ہے امریکہ کی ییل یونیورسٹی کی ایک ریکورٹ کے مطابق بیف کے اتپادن کے لیے انیہ مویشیوں کے مقابلے 28 گناہ زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ گلوبل وارمنگ میں 11 گناہ زیادہ یوگدان دیتا ہے ایک سویڈش سٹیڈی کے مطابق ایک کلو بیف پکانے میں جتنی گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن ہوتا ہے وہ 160 کلومیٹر تک کار چلانے کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی سے آگرہ تک کار سے یاترہ کرنے سے گلوبل وارمنگ پر جو اثر پڑے گا وہ ایک کلو بیف کھانے کے برابر ہوگا بیف اتپادن جل سردکشن کے لحاظ سے بھی خراب ہے کیونکہ گیہو اور چاول جیسی مکھے فصلوں کے مقابلے بیف کے لیے پشو پالن میں قریب دس گناہ زیادہ پانی لگتا ہے یہ وہ ویگیانک تتھیں ہیں جن کی ستتہ پر انگلی اٹھانا مشکل ہے یعنی گائے کو مارنے سے زیادہ فائدہ زندہ رکھنے میں ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ گائے اس مرگی کی طرح ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے اور سونے کا انڈا دینے والی مرگی کو مارنا سمجھ داری نہیں